موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین ہم بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان میں چار باتیں داخل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھا جائے اللہ کے سوا اوروں کے عبادت کو باطل قرار دیا جائے آج کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے ہم اس چوتھی بات کا تذکرہ کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان درست ہوتا ہے اللہ پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں پر ایمان لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام بتلائے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام بتلائے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے بہت سارے کاموں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفتوں اور اللہ کے کاموں کا تذکرہ فرمایا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ان تمام ناموں صفتوں اور کاموں کو کتاب و سنت میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے ان تمام چیزوں پر ایمان لائے اس کے معانی اور مفہوم کو جانے اس کے معانی اور مفہوم پر بھی ایمان رکھے اسی طریقے سے اللہ کے ان ناموں اور صفتوں کے تقاضے پر عمل بھی کرے سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو ماننا مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا ایک نام بتلایا کہ وہ رحمان ہے یعنی رحم کرنے والا تو مومن وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرماتا ہے جب عمل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس معانے کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے یعنی وہ خود بھی اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اور جب دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین کے اس نام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ تو رحمان ہے مجھ پر رحم فرما قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مختلف نام اور مختلف صفات بیان کیے گئے ہیں انہی صفات اور ناموں میں سے ایک نام ہے الحی یعنی وہ ذات جو زندگی کی صفت سے متصف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے تو ایک مومن بندے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن اللہ کے ناموں اور صفتوں کو ماننے میں ایک قائدہ ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کے صفات کو بندہ مخلوق کے نام اور مخلوق کے صفات کے جیسا نہ مانے مثلا زندہ ہم بھی ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر نقائص ہیں ہمیں اونگ آتی ہے نیند آتی ہے اسی طریقے سے ہمیں موت آتی ہے ہم زندگی سے پہلے موجود نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام نقائص سے پاک ہے اور اللہ کی کوئی صفت اللہ کا کوئی نام مخلوق کی صفت یا مخلوق کے نام کے جیسا نہیں ہے اللہ زندہ ہے تو اس کی زندگی اللہ کا زندہ ہونا یہ مخلوق کے زندہ ہونے کی طرح نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اسے نیند آئے گی نہ اسے اونگ آئے گی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہوا الاول والآخر اللہ تبارک و تعالی ہی اول ہے یعنی مطلب یہ ہے الاول لیس قبلہ شئی وہی اول ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی یعنی ہمیشہ آتا ہے والآخر لیس بعدہ شئی وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے لیکن اونگ اور نیند کے نقائص سے پاک ہے کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمِ اللہ تبارک و تعالی کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ سمیح ہے یعنی سننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا سننہ مخلوق کے سننے کے جیسا نہیں ہے اگر کئی لوگ ایک ساتھ ہمیں آواز دیں تو ہم ان تمام کی آوازوں کو سن نہیں سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اگر اس کی پوری مخلوق ایک ساتھ پکارے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی سنتا ہے سب کی مرادوں کو جانتا ہے اور پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر ہم کو دور سے پکارا جائے تو ہم سن نہیں سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں دور و نزدیک زور اور آہستہ ایک ساتھ پکارنا تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اسی لئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے ایک کنارے میں بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئیں جن کا نام خولہ تھا اپنے شوہر کا ایک مسئلہ لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگیں اللہ تبارک و تعالی نے صورت نازل فرمایا جس میں اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ اللہ جس نے خولہ کی بات کو سن لیا حالانکہ گھر کے کنارے میں مجھے وہ بات سنائی نہیں دے رہی تھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے کے جیسا نہیں ہے بندوں کی نظروں سے اگر کوئی چیز اوجل ہو جائے تو بندے اسے دیکھ نہیں سکتے جو چیز پردے کے پیچھے ہو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اس کے دیکھنے کی صفت اس طریقے کی ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیہ اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو آسمان اور زمین میں جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا علم رکھتا ہے اسے جانتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا ہے جو بندوں کے دیکھنے سے مختلف ہے اور اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے اور ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ علیم ہے یعنی علم والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا علم بندوں کے علم جیسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے کا علم رکھتا ہے بندے اس کا یہ حاتہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کچھ باتیں بتلائیں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس کے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں ان خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے جو چیزیں ہو چکی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے جو چیزیں ہونے والی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں بھی جانتا ہے تو کس طریقے سے ہوتیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں بھی جانتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی ملاقات کا اچانک ہونا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بغیر کسی مقررہ وقت کے ایسے ہی ملا دیا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر تم لوگ پہلے ہی سے سائے کر کے نکلتے تو کبھی تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی یعنی سائے کر کے نکلنا یہ چیز واقع نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بتلایا کہ اگر ہوتی تو کس طریقے سے ہوتی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے جو ہوا اللہ اسے بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے جو نہیں ہوا اور نہیں ہونے والا ہے اگر ہوتا تو کس طریقے سے ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین غیب و حاضر تمام چیزوں کا جاننے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاصیت ہے اللہ رب العالمین کے مختلف صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں کوئی ہے جو اپنی ضرورت مجھ سے مانگے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں اللہ کا یہ اترنا اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہے جس طریقے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اللہ کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے کی طرح نہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں اترتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اترنا اللہ کی شان کے لائق ہے معزز ناظرین انہی مسائل میں سے ایک عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے یہ سوال اس قدر اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی لونڈی کو چھاٹا مار دیا ہے اور میرے ذمہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اگر میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کروں تو کیا میری یہ نظر پوری ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے آؤ جب وہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کا امتحان لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے اس لونڈی نے کہا فسما اللہ آسمان میں ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا میں کون ہوں اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو سننے کے بعد فرمایا اعتقہا فإنہا مؤمنہ تم اسے آزاد کر سکتے ہو کیونکہ یہ ایمان والی ہے تو معزز ناظرین ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان میں ہے اونچائی میں ہے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو بلندی میں قرار دیا ہے اسی لیے جب اس لانڈی نے جس کا ذکر وقفے سے پہلے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فِس سمع کہ اللہ بلندی میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی بشارت دے دی اس کے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں کے سلسلے میں ایک قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کو مخلوق کے نام اور مخلوق کے صفات کے ساتھ نہ جوڑا جائے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو امام طبر رحمت اللہ علیہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لَا تُمَثِّلُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو وَلَا تُشَبِّهُ لَهُ الْأَشْبَاحِ اور اللہ کے لیے کوئی شبیح پیش نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا نہ کوئی ہے اور نہ اللہ رب العالمین کا شبیح کوئی ہے اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی ہے امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هَلْ تَعْلَمُ لِلْرَبِّ مِثْلًا اَوْ شَبِيْحًا معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانند کا کوئی اور ہے ایسا نہیں ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سننے دیکھنے علم کی صفتیں بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کچھ اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَع اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ خیر سے کھلے ہوئے ہیں جیسے چاہتا ہے اللہ خرج کرتا ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے دو ہاتھ ثابت کیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور اللہ کے دو ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی شایعان شان ہے اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کو دیکھنے کے بعد سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی پنڈلی ہے اور اللہ کی شان کے لائق ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں بھر دیا جائے گا تو جہنم کہے گی ہل مم مزید ہل مم مزید کیا مزید کچھ ہے جو جہنم میں ڈالا جائے حَتَّى يَوَعَ الْجَبَّارُ قَدْمَهُ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم کی پشت پر رکھ دے گا تو اس وقت جہنم کہے گی قَتٍ قَتٍ اب کافی ہے اب کافی ہے تو ان آیات میں اللہ نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ فرمایا اپنی پنڈلی کا تذکرہ فرمایا اپنے قدم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے لئے ثابت ہیں لیکن کیسی ہیں اس کے بارے میں پوچھنا بھی بدعت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور کسی بھی چیز کی قیفیت کو اس وقت بیان کیا جا سکتا ہے جب دیکھا جائے یا اس کے بارے میں تفصیلی طور پر خبر دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کا دروازہ وحی کے بند ہونے کے ساتھ بند ہو چکا ہے اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا الرحمن علی الارش استواء اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رحمان ارش پر مستوی ہے کیف استواء رحمان ارش پر کیسے مستوی ہے تو امام مالک رحمت اللہ علی نے فرمایا الاستواء معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ ارش پر مستوی ہوا یہ بات معلوم ہے والکیف مجہول کس طریقے سے مستوی ہے یہ کیفیت مجہول ہے معلوم نہیں ہے اسی لئے کہنا غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارش پر بیٹھا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علی نے فرمایا الاستواء معلوم اللہ ارش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے والکیف مجہول و کس طریقے کی کیفیت ہے یہ ہم کو بتلائی نہیں گئی ہے والسوال عنہ بدعہ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتاچ کرنا بدعت ہے تو اللہ رب العالمین کے اسما و صفات یعنی ناموں اور صفتوں کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا اللہ نے بتلایا ہے انہیں مانے ان پر ایمان لائے اس میں مزید قرید اور مزید چھانبین کی کوشش نہ کرے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما و صفات یعنی ناموں اور صفتوں پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ رب العالمین کی صفات کے تقاضے پر عمل کرے مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتلایا کہ وہ رحمان و رحیم ہے بندوں کے ساتھ جب معاملہ کرے تو رحم و کرم کا معاملہ کرے جب دعا کی ضرورت پڑے تو اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کو پکارے یہی مفہوم ہے اللہ کے اس فرمان کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَجْعُوهُ بِهَا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے ان اچھے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی دعاوں میں اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا اور وہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں وَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو آسمان وزمین کا خالق ہے یا ظل جلال والاکرام اے عزت والے اور اے کرم والے یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس دعا کو سننے کے بعد فرمایا لَقَدْ دَعَا بِسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب جب بندہ اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى جب بندہ اللہ کے اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ قدرت والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن عب العاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے جسم میں ایک طرح کی تکلیف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پر تم تکلیف محسوس کرتے ہو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ اللہ کی عزت اور اللہ کی قدرت کے وسیلے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من شر ما اجدو و احاضر اس بیماری کے شر سے جو محسوس کر رہا ہوں اس طریقے سے سات مرتبہ کہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تکلیف کو دور کرے گا تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت سے وسیلہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے اسی طریقے سے دعائے استخارہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے وسیلے سے ہم دعا کریں بندہ دعائے استخارہ میں کہتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک اے اللہ میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں و استقدرک بقدرتک اور تیری قدرت کے وسیلے سے میں اس کام کے کرنے کی طاقت تجھ سے مانگتا ہوں تو معزز ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نام اللہ تبارک و تعالی کی جو صفتیں ہیں ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں کو ثابت کیا جائے اللہ رب العالمین کے ان ناموں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ رب العالمین کے یہ نام اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے ہوئے یہ بھی مانا جائے کہ اللہ کے یہ نام اور یہ صفات مخلوق کے نام اور مخلوق کے صفات جیسے نہیں ہیں اور جب ضرورت پڑے تو ان ناموں اور ان صفتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرے دعا کرنے کی ضرورت پڑے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارے رحم مانگے تو کہے کہ اے رحمان تو رحم کرنے والا ہے رحم فرما روزی مانگے تو کہے کہ اے رزاق تو روزی دینے والا ہے روزی عطا فرما تو اس طریقے سے بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو مانتا ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کو مانتا ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اللہ کے لئے ثابت کرتا ہے تو ان چار باتوں کے ماننے سے اللہ پر ایمان درست ہوتا ہے اور یہ ہے ارکان ایمان میں سے ایک پہلا رکن اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ ہم ارکان ایمان میں سے دوسرا رکن یعنی اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی